ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آ جب ہم آپ کو سکھائیں گے کہ منی پلانٹ کو آپ نے کیسے گروہ کرنا ہے فاسٹ کیسے گروہ کرنا ہے اس کی ایک آپ ٹرک بتائیں گے آپ کو یہ آپ نے کمپوزٹ لینی ہے کمپوزٹ آپ نے وہی لینی ہے جو اچھے سے ڈی کمپوزٹ ہو تقریباً تقریباً چھ مہینے یا ایک سال پرانی کمپوزٹ ہو یہ ایک مٹھی بھر لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ تھوڑا سا سینہ نم کا پورڈر لینا ہے جو پورڈر فارم میں ہو تھوڑا سا یا تھوڑا تھوڑا بھریک سی کنکرییں سے بنی ہوں یہ آدھی چمچ اس میں ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے ہیڈروجن پرکسٹیل لینی ہے اس کے دو سے تین ڈراؤپڈی یہ میں نے تین ڈراؤپڈی اس کے بعد آپ نے اس کو فل کر لینا ہے پانی سے پانی آپ نے اب نارمل لینا ہے اگر آپ وائلڈ وارٹر لے لیں اوبلا ہوا پانی تو زیادہ ایڈیل ہے اب آپ اس کو پانی کی ہمیشہ قوانٹیٹی زیادہ رکھا کریں کیونکہ آپ قوانٹیٹی جب زیادہ رکھتے ہیں تو منی پلانٹ جب آپ گروہ کرتے ہیں تو پانی سے اس نے اپنے نیوٹریشن لینے ہوتے ہیں تو اس میں پانی میں بھی کیلشیم ہے مگنیشیم ہے آئرین ہے تو وہ اسی سے ہی اپنی نیڈ پوری کرتا ہے آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں پیپسی کی جو ریگولر بوتلے ہوتے ہیں ان میں آپ لوگ منی پلانٹ کی کٹنگ لگا رہی ہوتے ہیں تو وہ گروہ نہیں ہوتی پھر آپ گلہ کرتے ہیں کہ وہ گروہ نہیں ہوتی ہمیشہ کنٹینر بڑھا لیں میں نے یہ جمبو سائز بوٹل کو کٹ کیا وہ آپ اس سے بھی بڑے کنٹینر لیں اس طرح اس طرح کے بڑے بڑے کنٹینر لیں یہ باقی بھی کٹنگز چل رہی ہیں اس طرح کے کنٹینر لے لیا آپ نے اسے ڈیزولو ہو گیا ہے یہ اچھی طرح کیونکہ میں نے پہلے نیچے ساری چیزیں ڈالی ہوئی تو اوپر سے پانی ڈال دیا اب آپ نے اس طرح کی کٹنگ لینی ہے اس کا کوئی اشیو نہیں ہوتا کہ اس کو کس اینگل پر کٹ کرنا ہے اب آپ نے یہ کٹنگ اس طرح لگا دینی ہے کہ آدھی یہ ڈپ رہنی چاہیے یعنی اس کا جو نوڈ ایریا یہ والا نوڈ ایریا یہ پانی میں چلا جانا چاہیے لازم اگر آپ ہاں یہ انڈ تک ہی چلے گئے یہ لے آپ اس طرح لگا دینے اب ہم ویڈ کریں گے کہ یہ کتنے دن بعد گروہ کرے گی اب ایک اب دوسرا ایکسپریمنٹ دوسرے میں پانی میں کروں گا سادہ پانی میں اس کے اندر صرف اور صرف میں سینہ نم کا پاورڈر ڈالوں گا دار چینی کا لیکن اس میں میں کمپوز نہیں ڈالوں گا دونوں کا ریزلٹ اب ہم کمپیر کریں گے اب اس کو بھی میں پانی فل کر لیتا ہوں یہ دوسرا کنٹینر بھی میں نے لے لیا یہ بھی ایک فرنائل کی بوتل ہے اس میں بھی ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی لگ رہے ایک ڈیڑھ لیٹر تو کنفرم ہے اس میں صرف دار چینی ڈالی ہے سینہ نم کا پاورڈر ڈالا اس کو آپ ضرور ڈالا کریں اب جب بھی کٹنگ گروہ کریں یا کبھی سیڈلنگ کریں تو یہ اوپر سپرنگل ضرور کیا کریں اسے ایک تو یہ ہے کہ فنگس نہیں لگتا اور یہ روٹ کی جرمنیشن بھی جلدی کرتی ہے اور سیڈز کی جرمنیشن بھی جلدی کرتی ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ اٹھارہ سے پچیس تک رہتا ہے ویداؤٹ ایسی اور ایسی بھی چلتا ہو پھر بھی اتنا ہی ٹمپریچر رہتا ہے اب ویڈ کرتی ہیں ہم اس کا اب اس کو میکسیمم فورٹی ڈیز تک ویڈ کرتی ہیں پھر آپ کو افڈیٹ دیتی ہیں جی فرینڈز آج پورے فورٹی ایٹ ڈیز ہو گئے ہیں یعنی ففٹی ڈیز ہو چکے ہیں جو کٹنگ ہم نے کمپوزٹ میں لگائی تھی اس کی گروہ دیکھ لیں آپ اس کی روٹس دیکھ لیں کتنی ڈیویلپ ہو گئی ہیں اور یہ اس نے اپنا سائز بھی ڈبل کیا اور اس نے اپنی ینگر شوٹس کو بھی آگے فارورڈ کیا دیکھیں یعنی کتنی زبردہ سکٹنگ ہوئی ہے یہ کمپوزٹ کا لیول جو ہے یہ پانی کا لیول ہر ہفتے میں میں نے تقریباً اس میں آدھا گلاس ڈالتا رہا تھا یعنی اس کا لیول میں نے پورا کیا تھا کمپوزٹ میں نے یوزنی کی دوبارہ کمپوزٹ وہی ایڈ کیا دیکھیں پانی میں فنگس بھی نہیں لگی ہے پانی ویسی بلیک سا ہے لیکن اس میں فنگس وغیرہ نہیں لگی ہے دیکھ لیں اس کی کتنی اچھی گروہ ہوئی ہے بس صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ کمپوزٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ میں اچھی نہیں لگتی ٹرانسپیرنٹ باؤل وغیرہ میں اچھی نہیں لگتی ہے کیونکہ یہ بلیک سا وارٹر ہوتا ہے دیکھنے میں ذرا اچھا نہیں لگتا ہے بس اس کا یہی ایشو ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ نہ رکھیں تو کوئی کلر فل لے لیں اور پانی تین سے چار لیٹر رکھیں یا دو لیٹر رکھیں اس میں آپ کمپوزٹ ڈال دیں تو آپ اس کو گروہ کریں تو آپ کو اس کی گروہ جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل فیل ہوگی اور آپ اس کو روم ٹمپریچر میں لگاؤ ٹھنڈے ایریے میں لگاؤ تو یہ بہت ہی اچھی گروہ کرے گی اب آپ کو میں وہ سیمپل وارٹر کا جس میں دارچنی ڈالی تھی اس کا ریزرٹ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی بھی روٹ ڈیویلپ ہو گئی ہے لیکن نہیں تھوڑی سی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کی بھی روٹ ڈیویلپ ہو گیا لیکن اس نے کوئی سائز انکریز نہیں گیا دیکھیں یہ میں ان کو آپ کو تو میں بھی دکھا رہا ہوں یہ فورٹی اے ڈیز میں میں ان کو ہر دو ویگ بات تین ویگ بات دیکھتا رہا ہوں دونوں کا آپ نے پانی کا لیول میں نے مینٹین رکھا ہے اس کو کم نہیں ہونے دیا آپ ہمیشہ کمپوزٹ کے پانی میں منی پلانٹ کو گروھ کریں کٹنگز کو اور میری ایک دوسری ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں میں نے سینڈ میں لگایا کمپوزٹ میں لگایا ہے کوکو پیٹ کے پانی میں لگایا ہے اور پیٹ موس کے پانی میں لگایا ہے اور بھالو مٹی پانی میں مکس کر کے لگایا ہے اور بھی کافی سارے ایکسپیریمنٹ یعنی 10 to 15 کپس کے اندر لگایا ہے وہ ویڈیو بھی پروسس میں ہے وہ انشاءاللہ اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں thank you friends